ملت اسلامیہ سے میری درخواست ہے، اپیل ہے کہ حالات حاضرہ کو لے کر مسلمانوں پر ہو رہے دل مستثم اور عدالتوں کا قانون کا جو کھلوار کیا جا رہا ہے اس کے سلسلے میں کل ہم نے جو دھرنا رکھا ہے اس میں تمام لوگوں سے شرکت کی درخواست ہے اور خاص طور سے میرا کہنا اتنا ہے کہ ہماری لڑائی پولیس سے نہیں ہے ہماری لڑائی میڈیا سے نہیں ہے بلکہ ہماری لڑائی برائراز حکومت سے ہے جو لوگ اس دھرنے میں شریک ہونا چاہتے ہیں ان لوگوں سے میرا اتنا کہنا ہے کہ جہاں آپ کو روکا جائے اگر آنے دیا جاتا ہے تو خیریت سے آئیے خیریت سے جائیے اور اگر کہیں روکا جاتا ہے تو وہی دھرنا دے دیجئے یا گرفتاری دے دیجئے لیکن پولیس سے کسی قسم کی مضاحمت کرنے کی کوشش نہ کریں انشاءاللہ اللہ بہتر نتیجہ دینے والا ہے ہم نے جو بہتر سمجھا وہ کیا ہے نتیجہ اللہ کے اوپر ہے کل گرفتاری ہو یا جو بھی حالات بنیں لیکن آپ تمام لوگوں سے میری یہ درخواست ہے کہ کہیں بھی کسی قسم کی بدمزگی پیدا نہ ہو خاص طور سے کسی قسم کے مذہبی نعرے اور جذباتی نعرے نہ لگائیں شریف اچھے اور نیت مسلمانوں کی طرح اور مسلمانوں کی شکل میں آئیں توپی لگا کے آئیں رمضان کا مہینہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت انہی لوگوں کی ہوگی اس میں جو روزے دار ہوگے ان روزے داروں کے افطار کا بھی رشا اللہ احتمال کیا جائے گا بے خوف ہو کر آئے اور اگر کہیں روکا جاتا ہے تو وہیں ذردہ دے دیں وہیں گرفتاری دے دیں مضاہمت کرنے کی کوشش نہ کریں